اسلام علیکم یوڈز امیت کمار ہیں میرٹھ انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر کے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آخر ہم کب تک وہیں لڑتے رہیں گے جب تک ہم جیسے لوگ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ سریعت میں نہیں آجاتے اور ان کی آواز میں وہ جان نہیں پیدا ہو جاتی تب تک بدنصیبی سے ہماری اکلوں پر پردے پڑے رہیں گے اور آبویس ترین باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی سو سو سال کی جنگیں لڑنے والے ایک دوسرے کی کہ خون کے پیاسے یورپی یونین تو پتہ نہیں کدھر کدھر پھر رہے ہیں ہم جو صدیہیں اکٹھے رہے ہیں ہم یہاں تک نوبت پہنچی بھی ہے بدنصیبی ہے اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کے سوال کا کیا جواب ہے یہ ہے جی ساجد امیر سلہ والی سرگودہ میں پہلی باری پڑھنا ہوں سلہ والی سرگودہ کا قسمہ ہوگا مضافات کا تو ساجد امیر صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بھی ایسی اسلامی ریاست نہیں ہے جس کی ہم فخر سے مثال دے سکیں ہم صدیہیں گزریں ہیں ہم آج تک ایک بھی ایسی چھوٹی سی موڈل سٹیٹ یا نہیں بنا سکیں صرف دعوے کرتے رہتے ہیں کیا مستقبل میں مسلمان کچھ کر سکیں گے یا صرف دعوے ہی ہماری نئی نسل کا مقدر ہے سائن صاحب میرا پرابلم ہے کہ مجھے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں مایوسی پھیلاتا ہے میں ان کو کہتا ہوں گی مایوسی نہیں میں پھیلاتا نہ میں امید پھیلاتا ہوں میرا رول ہم کوئی دانش پر نہیں ہے میرا رول تو ایک کیمرے کا ہے جو مجھے نظر آئے گا میں اس کو بیان کر دوں گا ایم آر آئی مشین کا ہے یا ایکس رے مشین نہیں ہوتی اگر بازو فریکچر ہوا ہے ایکس رے مشین آپ کو بتا دے گی کہ بھئی یہ تین جگہ سے ٹوٹا بھائی یا تمہاری ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹی گی اب آپ کہیں کہ یہ ایکس رے مشین جو ہے یہ مایوسی پھیلاتا رہی ہے یا یہ بڑی منحوس ہے تو وہ پھر ایسا کہنے والے کی مرضی ہے حقیقت یہ نہیں جو آدمی دیکھتا ہے اور خاص طور پر میرے جیسا ایک ہمبل سٹوڈنٹ جو ہے اسٹری کا وہ جو دیکھتا ہے تو میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتے ہوئے صرف دو تین ستریں آئیٹ کروں گا کہ اب تک تو بھائی میرے بہتری کے کوئی آثار دور دور تک مجھے دکھائی نہیں دیتے اور ایک بات آپ کو بتاؤں پورے عالم اسلام کی تو خربات ہی چھوڑیں سرسید احمد خان سے لے کر زیادہ دور نہیں جا رہا میں سرسید احمد خان سے لے کر علامہ اقبال تک تو ہم پاکستانیوں کا بگاڑ کچھ نہیں سکے تو میرے آپ کے کوڑنے رونے پہ کیا ہونا ہے تو اس لیے جیسا چل رہا ہے بس اسی طرح پہ کام کریں آپ بھی اور میں بھی باقی مجھے دور دور تک میں یہ عرض کر رہا ہوں دور دور تک یعنی اندازہ لگائے ہیں ہمارے ہاں تو ایک ایک ٹریجڈیز کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان میں سے ایک بہت ہی بھیانک ٹریجڈی ہے کہ ہم نے علم کو بھی تقسیم کر دیا کہ یہ دینی علوم ہیں یہ دنیاوی علوم ہیں بھائی دنیاوی علوم غیر دینی ہو ہی نہیں سکتے آپ سرٹن علوم کو کہہ رہے ہو یہ دینی ہے اور باقی اس کا مددہ باقی غیر دینی ہے وہ کائنات میں جو کچھ ہے بلکہ کائناتوں میں جو کچھ ہے ہمیں ایک کائنات کا معمولی سائنسہ ہے یہ پلانٹ ہے جسے ہم کرائرز کہتے ہیں یا زمین کہتے ہیں اس کی کیا اوقات ہیں ایک کائنات کا یہ معمولی سائنسہ ہے تو اس نے اتنی کائناتیں بنائے ان کے بارے میں چاند ستاروں کے بارے میں یہ کسی اور کی تخلیق ہے یہ رب العالمین عالمین کا رب بنانے والا اور پالنے والا اس کی ہی تخلیقات ہے نا اس سے بیانڈ تو کچھ ہے ہی نہیں اور نا کوئی جا سکتا ہے تو ان کے بارے میں علم کا حاصل کرنا بھی میرے نزدیک وہ بھی دین کا ہی علم ہے لیکن بہرحال جہاں اس طرح کی تقسیمیں ہو جائیں اور وہاں اس طرح کا سوال اس سے ممکن ہے کہ بندے کا تھوڑی بھلاستو نکل جاتی باقی کچھ نہیں تکیو د especialی ڈیو incluابی ڈیو 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 ڈ我 합an ڈیو 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 ڈیو